لوگ ڈاؤن میں آردھک نقصان جھیل رہے لوگوں پر اب چاروں اور سے مہنگائی کی مار بڑھ رہی ہے پہلے لگاتار پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں نے لوگوں کا تیل نکالا وہیں اب بڑھ رہے سبزیوں کے دام نے بھی کھانے کا سوال اور بجٹ دورو ہی بکار دی ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اب عام جنتہ کی کمر توڑ دی ہے سبزی منڈیوں میں سبزیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں برسات میں بے شک گرمی سے راہت دیتی ہو لیکن گرہنیوں کے رسوئی کا بجٹ بگاڑ دیا ہے ہری سبزیوں کے بھاو آسمان پر پہنچ گئے ہیں گریب کی تھالی سے سبزی دور ہونے لگی ہے فلحال مہنگی سبزیوں کی وجہ ہے کہ پہاڑی شیطروں سے مال سپلائے پر بھاوت ہو رہی ہے بارش کے کارن سبزیوں کے داموں میں بھاری اچھا لائیا ہے ان میں ٹماتر کے دام تیزی سے پڑی ہے کرکشیطر کے پرانی سبزی منڈی میں سبزیوں کے داموں کی بات کریں تو دھنیا 150 روپے کلو گوپی 60 روپے کلو تو وہی مطر 120 روپے کلو تک دک رہا ہے وہی ٹماتر، عربی، بینگن، ہنڈی اور شمیلہ مرچ 40 روپے کلو بک رہی ہے ایسا ہے کہ برساد کے پاس بھوپ کے دام کرنے ہیں سبزیوں کے خراب ہو جاتی ہیں بیتے بھی لوگ کو سمان ہے نہیں اپنے ہاتے ہیں سارا سمان بار سے آتا ہے کملا سے سارا سمان ہے بیتر کے مہنگ ہے ویشٹیج بٹنے لگے سبزیوں کے پہلے جو سبزی بھی 30 روپے کلو سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں نے کھانے کا سواد بھی بکار دیا ہے بارش کے چلتے ان دنوں الگ الگ سبزیوں کے دام آسمان پر جا پہنچے ہیں جو سیام لوگوں پر مہنگائی کی مار دیکھی جا رہے ہیں سبزیوں کے داموں میں ایک ایک اچھال آنے سے عام آدمی اب سبزیوں کو کم ہی ماترہ میں خریدنے پر مجبور ہو رہا ہے سبزیوں کے بعد سے شملہ سے آرہی ہیں ڈیلی اور شملہ سے آنا کچھ خراب بھی آتی ہے کچھ برسات کا موسام ہو رہا ہے سبزیوں کے در ایتے ہیں آج کل یہ دو مننے سبزیوں کے دی جاتی ہیں یہ مینہ اور آگلا مینہ دو مننے سبزیوں کے دی جہیے پوری اس میں جیسے گوبی ساٹھ روپے کلو گیا ماتر سو روپے کلو گیا اور ماتر پچاس ساٹھ روپے کلو چڑھ رہا ہے بینگن چالی پہ کچھا دنیا سور پہ کچھ رہا ہے اور کاری شملا میں ساٹھ رپیب چاس پہ کچھ رہا ہے گراغ جیتنا سبجی تیز ہوتی ہے گراغ جیتا ہے گراغ جیتا ہے گراغ سبجی کم تیز ہوگی مارکٹ میں مندی میں گراغ آئے گا نہیں کوویڈ نائنٹین سے جیسے کی وجہ سے جیسے پبلک آردھک مندی سے جوج رہی تھی وہیں ایک دم بارش کی وجہ سے آج سبجیوں کے ریٹ میں ایک دم ویجافہ ہوا ہے جس سے کہ ہر کسی کے رسوئی کا بجٹ ہل گیا ہے اور اس میں تو میں سرکار سے یہ کہوں گا کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہلپ کرنی چاہیے اور سبجیوں کے ریٹ کو کنٹرول زیارتر جون اور جولائی کے مہنے میں ہری سبجی کے طور پر نینوہ, بھندی, لاکی, کٹھر, بینگن, کوہڑا, پتہ گووی, پرول, ٹماتر کی بہار بنی رہتی ہے لوگ ان سبجیوں کا سواد خوب اٹھاتے ہیں لیکن موسم کی کلابازی دیکھئے تیز وارش ہونے کے چلتے اب ہری سبجیوں کے دام آم لوگوں کی خرید سے باہر ہو گئے ہیں اس سے سمانے تبکے کی تھالی تک یہ سبجیاں آسانی زن نہیں پہنچ پا رہی اب کی موسمی ہری سبجیوں کا بھاؤ آسمان چھو رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک سبجیوں کے دام کم ہوتے ہیں کورکشیتر سے ٹوٹل نیوز کے لیے راجیو اروڑا کی ریپورٹ